اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انزائم ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نئی بک سے بھی انزائم کے چپٹر کو پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے اس میں تو ہم پڑھنے یاد رہے ہیں ہم دونوں کمپیر کر کس لئے پڑھ رہے ہیں چونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے اگزائمز میں کہا تو جا رہا ہے کہ پرانے سلیبس فالو کر رہے ہوں گے لیکن زیادہ پڑھنا ہمیشہ سے اچھا ہوتا ہے تو ہم نئی کتابوں کو بھی ڈسکس کریں گے ان کی بک لائنز کو ریڈ کریں گے تاکہ اگر ان میں سے بھی کوئی سوال پوچھا گیا تو ہم اس کا جواب دے سکیں یہ لیکچر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں ان کیاٹ کا تو آپ ڈسکرپشن میں دیوے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیلز دی جا سکیں اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا چپٹر انزائم سے اور اس میں جو اہم کام کی بات ہے یاد رکھنے والی وہ سائنٹس ہے انشاءاللہ آج میں ایک ویڈیو لیکچر اپلوٹ کر دوں گا جس میں سائنٹس کی ڈیٹیلز موجود ہوں گی اور پوری کتاب کے سائنٹس اور امپورٹنٹ کی پوائنٹس الگ کر دی ہیں بالو جی کے لیے اور جو اسٹورنٹس ہیں واتس اپ گروپس میں ان کو انشاءاللہ وہ کلاس کا لنک گوگل ڈرائب کتھو مل جائے گا تو ہم نے اس کو بھی انشاءاللہ آج پڑھنا ہوگا تو یہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا ہے جو ورڈ انزائم ہے نا یہ پہلی مرتبہ ہمیں ملا فریڈرچ ویلیم کیوں نے نے it was 1878 جب ان کا مطلب انسائٹ تھا اور زائم کا مطلب ایس تھا تو پہلی مرتبہ ہمیں کس میں ملا تھا پہلی مرتبہ ہمیں ایس اردو میں سے ہم خمیر کہتے ہیں اس میں ملا تھا انزائم کو ہم ڈیفائنڈ کیسے کرتے ہیں انزائم میں بھی ڈیفائنڈ ایز آرگینک سبسنس کیپیبل آف کیٹلائزنگ اسپ پاس کرنا کیٹلائز کرنا اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا اسپیسیفک کیمیکل رییکشن یعنی ہر انزائم ایک مقصود کام کر رہا ہوگا in the living system تھومس کیک اور سیڈنی ایلٹمن نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ کچھ ایسے پارٹس بھی ہیں جو پروٹین نہیں ہے پہلے کیا مانا جاتا تھا کہ all انزائمز are پروٹینس انیشر لیکن تھومس کیک اور سیڈنی ایلٹمن یہ دونوں سائنزانوں نے ڈسکور کیا کہ کچھ رائیبو نیوکلیک ایسر آر این ای بھی ان انہیں نام دیا گیا رائیبو زائمز کا ان چیزوں کو ہم اپنے پاس نہ ذہن نشین کر لیں چونکہ یہی پوچھا جاتا ہے پیپر میں ورڈز کے ساتھ رائیبو زائمز کیا ہوتے ہیں وہ انزائم جو آر این ای ایکٹ کر رہا ہے انزائم کا طور پر انہیں آپ نام دے رہے ہیں رائیبو زائمز کا انزائمز کیا ہوں گے پروٹینس انیشر ہوں گے اب آتا ہے انزائمز ہمارے پاس کیا کریکٹر رکھتے ہیں ان کریکٹرز کو اچھے سی سمجھنا ہے میرے بچوں آج چونکہ اس طرح ہوتا ہے پیپر میں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ which of the following is not true for انزائم یا which of the following is true for انزائم تو جب not true یا true والی بات آتی ہے تب آپ کو بیٹے بڑا خیال کرنا ہوتا ہے ساری properties آپ کو آنے چاہیے پہلی property enzymes are biocatalyst biocatalyst کا مطلب life کی بات ہو رہی ہے اس میں and they are produced in protoplasm sir protoplasm کیا ہوتا ہے it is the combination of cytoplasm and nucleoplasm میکرو molecules مطلب بڑے molecules ہیں of globular protein یعنی globular structure رکھتے ہیں بڑا structure رکھتے ہیں ان کا molecular weight بھی زیادہ ہوتا ہے تو یاد اکنا بیٹا ان کا molecular weight بھی زیادہ ہے یہ globular in nature ہے they are either consist of protein amylase اور pepsin اور may contain along with protein a non-protein part بھئی یا تو صرف protein سے مل کر بنے ہوگے جیسے amylase ہیں pepsin a protein سے مل کر بنے ہوئے یا پھر protein کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا جیسے acetal coa یہ non-protein part ہے اس کا acetal کا structure آپ secondary chemistry میں بھی پڑھتے ہیں نا benzene کے بھی میں نے upload کیا تھا چینل پر تینئے اور امید کرتا ہوں کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے enzyme act within the cell where they have produced تو اسے آپ نام دیتے ہیں endozyme کا اور اگر وہ cell کے علاوہ کام کرتے ہیں جس میں بنے ہیں یعنی ایک چیز پاکستان میں بنی پاکستان میں استعمال ہوئی تو وہ endo کہلائے گی ایک چیز پاکستان میں بنی وہ دبائی لے کر جا کر استعمال کیا تو وہ exo کہلائے گا تو endo کا مطلب کیا ہوگا which is used inside and exo کا مطلب ہوگا which is used outside the cell they are much greater in size than the substrate sir this substrate کیا ہوتا ہے جس پر enzyme کام کرتا ہے اسے substrate کہتے ہیں substrate کیا ہوتا ہے بیٹا جس پر enzyme کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں sir they have a particular site to react with the substrate ہر enzyme کا ایک مقصود حصہ ہوگا جیسے اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا ہوں تو اس وقت میں آپ کو کچھ کیز دکھاتا ہوں جس میں سے یہ کلماری کی چابی ہے یہ آفس کی چابی ہے یہ روم کی چابی ہے یہ جو چابیاں موجود ہیں میں اس چابی کو جب ڈالتا ہوں سالے میں اور گھماتا ہوں تو وہ اس لئے کھلتا ہے چونکہ اس کے اندر کچھ groups موجود ہیں یا اس میں کچھ cuts موجود ہیں اور ایسا ہی سامنے structure میں موجود ہوگا تب ہی کھلتا ہے کوئی اور چابی جائے گی تو نہیں کھلے گا ہم کہتے ہیں enzyme اور substrate کا معاملہ بھی ایسا ہے اس model کو ویسے ہم نام دیتے ہیں key and lock model اگر میں آپ کو key and lock model کی طرف لے کر جاؤں mechanism سمجھاتے ہوئے تو emil fisher was the scientist in 1898 جنہوں نے propose کیا تھا اس model کو اور اس model کے مطابق ہر enzyme کی ایک particle substrate ہے یہ دیکھو یہاں پر active site ہے substrate یہاں پر bind ہو رہا ہے product میں convert ہو رہا ہے تو آپ کے پاس جیسا یہاں پر site موجود ہے ویسا substrate لگ رہا ہے آ کر اسی کو اگر میں نام دیا تھا key and lock model کا so the active site of enzyme is a distinct shape and distribution of charge which is complementary to its substrate یعنی اس کے جیسا ہوگا جیسے تالہ اور چابی کا معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں sir the enzyme works in absolute specificity catalyze only one substrate ایک وقت نے ایک substrate کے ساتھ ہی catalysis ہو سکتا ہے they are much greater in size چونکہ پہلے ہم نے کہہ دیا they are of high molecular weight they have particular site to react that is called as the active site enzymes activity can be accelerated یعنی بڑھ سکتی ہے by use of some salts which are called as activator دیکھو اس کو میں یوں سمجھاؤں گا کہ جب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ lemon کا استعمال کرتے ہیں نمک چاڑتے ہیں یا جب کھانا بنا ہوتا اور اس میں آپ نے چھٹنی کا استعمال کیا ہوتا تو کھانا ذرا کھایا جاتا ہے اس سب سے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آپ کی enzyme کی activity کو بڑھانی کی سلائیت بھی رکھتا ہے اور اسے ہم نام دیتے ہیں activator کا enzyme can be inhibited by certain factor which are called as inhibitor اب enzyme کو activate کرنے والا ہے تو enzyme کو deactivate کرنے والا بھی ہوگا کون ہے بھئی deactivate کرنے والا بھئی آپ صحیح substrate concentration نہیں دے رہے آپ enzyme concentration پروائیڈ نہیں کر رہے آپ اس کی pH پروائیڈ نہیں کر رہے آپ اس کو temperature پروائیڈ نہیں کر رہے they are sensitive they work at specific pH اگر pH change ہوگی enzyme کام نہیں کرے گا acidic pH ہے stomach میں alkaline pH indesign میں اگر یہ pH بدل گئی تب بھی enzyme کام نہیں کرتا they remain chemically unchanged چونکہ enzyme bio catalyst ہے catalyst کبھی بھی کسی بھی reaction میں use نہیں ہوتا تو یاد رہے they are always remain unchanged during and after the chemical reaction اتنے ہی آپ کو واپس ملتے ہیں پھر important بات بتائی یہاں پر یہ ہے structure of enzyme کی اور یہاں پر میں آپ کو compare بھی کرواتا ہوں اگر دونوں کتابوں کو جو سن بوٹ کی اس وقت موجود ہیں کہ کچھ چیزیں یہاں پر additional ہیں اور ہمیشہ اچھا پڑنا زیادہ ہوتا ہے چونکہ آپ مختلف universities میں بھی ٹیسٹ نیرے ہوتے ہیں سو ہم کہتے ہیں سر active site کو ہم دو region میں divide کرتے ہیں binding site and catalytic site اب یہ کیا ہوتے ہیں binding site is the region of active site whose amino acid make temporary bond with the substrate on the other hand some amino acid are responsible for catalytic activity کچھ اس کو لاکر کھڑا کرتے ہیں bind کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے چھپکاتے ہیں اور دوسرا اپنا کام کرتا ہے تو جو اپنے پاس چھپکا رہا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کا نام ہے binding site اور جو اپنا کام perform کر رہا ہے اس کا نام ہے catalytic site آئیے اس پیرگراف پر اور یہ پیرگراف نہائیت ہی important ہے چونکہ جب میں آپ سے پاس پیپر شیئر کروں گا تو اس میں آپ کو اس ایریا کے بے شمار سوالات ملیں گے جو پوچھے جاتے ہیں تو آئیے بہت تفصیل اور اتمنان کے ساتھ اس پیرگراف کو سمجھتے ہیں beside active site some enzymes are completely made of protein only active site کے علاوہ کچھ enzymes ایسے ہیں جو سرپسٹی پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں while the other enzymes are made up of protein and non-protein کچھ enzymes ہے جو protein سے مل کر بھی بنے ہوں گے اور non-protein سے مل کر بھی بنے ہوں گے these enzymes are called as conjugated enzymes میرے بچوں پچھلا شپٹر اگر یاد ہے تو جب conjugate molecule پڑا تھا تو اس وقت کئی تھی نا ہے بات ہم نے کہ conjugate کا مطلب کیا ہوتا ہے conjugate کا مطلب ہوتا ہے وہ جو combination ہوتا ہے ایک سے زیادہ کا so this is the combination of more than one یعنی protein اور non-protein اس میں جو میرے بچوں non-protein part ہے نا اس کو آپ نام دیتے ہیں co-factor and it is responsible for the attachment of substrate and active site and perform catalytic activity اس کا کام کیا ہوتا ہے co-factor کا کہ substrate کو پکڑ کے لائے گا bind کروائے گا اور activity کروائے گا the co-factor may be organic اور inorganic اب یہ جو co-factor ہے یہ organic بھی ہو سکتا ہے اور inorganic بھی ہو سکتا ہے inorganic co-factor metal lines ہو سکتے ہیں جو detachable ہیں detachable کا مطلب ہے ہٹ سکتے ہیں ان کو آپ activator کہتے ہو اور وہ جو مسلسل طور پر لگ جائیں گے وہ inhibitor کہلائیں گے other co-factors are organic molecule which divide into two groups ان کو آپ divide کرتے ہو co-enzyme اور prosodic group میں co-enzyme کیا ہوں گے سر جیسے nicotine لائنگی example یاد رکھنی ہے بیٹا چونکہ یہ example past paper میں پوچھی کہیں گے anity is an example of they behave like inorganic co-factor that is attached to the enzyme of substrate binding and detachable لگ رہے ہٹ رہے لگ رہے ہٹ رہے the other type of organic co-factor is prosodic میں اس کو اب summarize کرتا ہوں پہلا پورا enzyme ہے اس میں آپ نے کا non protein part ہے co-factor organic بھی ہو سکتا ہے co-factor inorganic بھی ہو سکتا ہے co-factor کی پھر further types ہیں prosodic group اور co-enzyme co-enzyme میں nicotine flavin nad fd ہے جبکہ co-factor میں آپ کے پاس prosodic group ہے prosodic group میں آپ کے پاس magnesium containing purfarin اور chlorophyll ہے اس کی example میں یاد کرنی ہے co-factor کے ساتھ جو آپ کا enzyme بنتا ہے اس کو آپ نے نام دیا hollow enzyme کا تو یہ پوری classification نوٹ کرنی ہے چونکہ اس سے ہمارے پاس پاس سوالات موجود ہیں یہاں پر ایک line لکھی ہوئے یاد رکھنا بیٹا جو اس طرح لکھا ہوتا ہے بہت important ہوتا ہے اور اس سے direct questions بھی پوچھے جاتے ہیں پیپسین ایک enzyme ہے جو گیسٹک gland سیکریڈ کرتا ہے inactive form میں جس کا نام ہے پیپسین ایکٹیو ہے چونکہ polypeptide chain ایکٹیو سائٹ کو بلوک کر کے بیٹھی بھی ہے جب پیپسین ایکٹیو سائٹ کے ساتھ تو ایکٹیو سائٹ کھلتی ہے مطلب آپ لوگوں نے کبھی کوئی نئی گھڑی خرید ہے تو اور وہ کھلونا پیپسین اوجین ہے ایچ سیل آپ ہیں جو سیل نکال رہے ہیں جیسی سیل نکال تے ہیں وہ پیپسین بن جاتا اور پیپسین اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک چیز میں نے آپ کو اسی کے ساتھ سمجھا دی تھی ہمارے پاس لوگ کی موڈل کی ایکسپلینیشن تھی اب ہم آتے ہیں انڈیوز فٹ موڈل پر یہ کیا کہتا جنہوں نے یہ موڈل پیزن کیا اور موڈل اس طرح پیزن ہوا کہ سپوز کیجئے میرا روم ہے اور اس روم کی میں نے آپ کو چابی دکھائی کہ یہ چابی ہے جس سے ہم اس روم کو آپ کرتے ہیں اور ایشو یہ ہے کہ میرے روم میں ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں میں اور ایک میرا کھل ایک اب اس میں وہاں پر موجود ہوں لیکن دوسرے شخص یہ بات چابی تو موجود ہے تو میں کیا کروں گا شاید کھنڈی لگا دوں گا شاید بار لکھ کر لگا دوں گا یا کوئی اس کے آگے کرشی رکھ دوں گا یعنی میں کیا کروں گا میں کوئی چینج پروڈیوش کروں گا نا انزائم بھی ایسے کرتا اگر انزائم کسی کے ساتھ ریئر کر رہا ہے تو اپنی دوسری ایکٹیو سائید کی شیپ کو چینج کر دے گا تا کہ کوئی اور آ کر اس پر نہ لگے اگر کوئی اور آ کر لگتا تو انزائم اپنی ایکٹیویٹی پروڈیوش نہیں کر سکتا نیکس بیٹا ہمارے پاس آتا ہے جس پر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس کا انکریز کس کا ڈکریز کیا ایکٹیویٹی پروڈیوش کر سکتا ہے دیکھو انزائم پہ ایک ورڈم پڑھتے ہیں انرجی آف ایکٹیویشن انرجی آف ایکٹیویشن وہ انرجی ہے وہ مینیمم اماؤنٹ آف انرجی ہے جس کے ملتے ہی انزائم اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں the اماؤنٹ آف انرجی which is required to initiate a chemical reaction in the body is named as energy of activation تب سے پہلے آتا ہے temperature 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 میں ہم کہتے ہیں the chemical reaction depends upon the molecular motion جتنی زیادہ molecule کی movement ہوگی بھائی اتنا تیز reaction ہوگا higher the number of substrate molecule reaction to enzyme higher will be the chances ہم rule of thumb کہتے ہیں کہ اگر 10 degree centigrade increase کروگے تو آپ rate of reaction کو double کرتے لیکن یہ 10 degree چونکہ ایک air میں پوچھا جیسے ہمارے جو enzymes ہیومنز کے جو enzymes وہ 37 پر highly active ہوتے ہیں 100 پر مکمل تباہ ہو جاتے ہیں 100 مطلب water جل جاتے ہیں جبکہ zero پہ وہ اپنی activity کو کم کر دیتے ہیں اور جیسے temperature ٹھیک ہوتا ہے وہ دوبارہ کام کرنا شروع جاتے ہیں تو zero پہ ہم کہتے ہیں destroy نہیں یہ پوچھا گیا پیپر میں سوڈیو اپٹیمم temperature 70 ڈگری اور ہائی تو ان کا اپٹیمم 70 مطلب 70 پر بھی سروائیب کر جاتے ہیں یہ جو چارٹ بنا ہوئے نا اس چارٹ پر ایک چپٹر کے last میں موجود اور اس کا لنک میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا اس کے solution کا تو پر یہ 1.4 پر کام کرتا ہے ایک range موجود ہے آپ کے پاس پین کریاز جیسے ہماری لیز ہے اس کو چاہیے alkaline pH 8.5 پر جا کر کام کرتا ہے تو جتنی جس کو pH کی ضرورت ہے اتنی pH اگر ملی تو وہ function perform کرتا ہے اگر اتنی pH نہیں ملتی تو function to each other within a limit ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس substrate بڑھ گئے اگر اب میں substrate concentration پر لے کر آؤں تو there will be a time جب substrate concentration بڑھ جائے گا جب substrate concentration بڑھے گا تو اس وقت آپ کی enzyme activity بڑھے گی نہیں آپ ایک normal level پر آ جاؤ گے increasing concentration does not affect the reaction چونکہ اب آپ کے پاس limit پہنچ چکیے کہ enzymes اور موجود نہیں ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے higher quantity of substrate ہو گیا ہے یا end product بن چکا ہے ختم ہو گیا معاملہ تو آگے نہیں بچ رکھتا پھر آتا ہے ہمارے پاس inhibition inhibit کا مطلب کیا ہوتا ہے روک نہ سر روک نہیں کی یہاں پر ہمارے پاس تین types ہیں competitive inhibitor non competitive inhibitor اور uncompetitive inhibitor سب یہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں competitive inhibitor دیکھو اگر آپ کا inhibitor active site کو block کر دے تو ایسے inhibitor کو آپ نام دیتے ہیں competitive inhibitor کا so the type of inhibition which occurs by the molecules which are very similar to substrate یعنی بہروپی ہیں اور active site پر آ کر لگ گئے تو کام نہیں کرے گا جیسے یہ پینیسیلن is a competitive inhibitor which block the enzyme which is responsible to construct bacterial cell wall ہم کہتے ہیں ہم دوائی لیتے نا antibiotic اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بھائی antibiotic کیا کر رہی جو آپ ٹھیک ہو رہے ہو سر بسی کلی antibiotic یہ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس جیسے antibiotic آئی اس نے آپ کی باڈی میں bacteria پر جا کر اس کی cell wall کے synthesis کو ہی روک دیا اب cell wall نہیں بنے گا تو آگے نہیں کام کر سکتا if this inhibition is reversible it can overcome by increasing concentration of substrate یعنی اگر یہ reversible ہے تو آپ substrate اگر بڑھا دیں تو آپ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اس invention کو ایک ائر میں بٹا یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا تو آپ اس میں concentration increase کر کے sinivision کو ٹھیک کرتے ہیں non competitive میں آپ کہتے ہیں کہ سر اب یہ آپ کی elosteric side پر لگ رہا ہے elosteric side other than the active side ہوتا یعنی ایک تو active side ہے اس active side میں ہمارے پاس اگر آ کر لگے گا تو competitive کہیں گے ایک non active ہے اس پہ لگے گا تو non competitive کہیں گے اس کے بعد ہم کہتے کہ تیسرا جو آپ کے پاس آتا ہے ان competitive کو ہم anti competitive بھی کہتے it takes place when enzyme inhibitor bind only do the complex format between the enzyme and substrate جو complex بن رہا ہے اگر وہاں پر آ کر یہ connect ہو جائے تو اس کو نام نہیں تھے اور ہماری نئی کتاب میں موجود ہیں اور additional ان چیزوں کو پڑھ رہے سوال ہے classification اور classification دو طرح کی ہے ایک reaction کی بنیاد پر دوسری آگے ہمارے پاس ان کی structure اور function کی بنیاد پر آئے گا سب سے پہلا آپ کو نام دیا جا رہا oxido reductase وہ enzyme جو oxidation اور reduction کرتے ہیں انہیں نام دیا جائے گا oxido reductase کا وہ enzyme جو کسی گروپ کو transfer کرتے ہیں ان کو نام دیا جائے گا transferase کا وہ enzyme جو digestive enzymes ہیں جو کسی بھی چیز کو توڑتے ہیں break کرتے ہیں in the presence of water تو اس کو نام دیں گے hydrolase کا اور اگر پانی کے بغیر break down ہو گا تو کیلائے گا liase دیکھو oxidation reduction ہو رہی ہے تو oxido reductase کوئی چیز transfer ہو رہی ہے تو transferase اگر water کی موجودگی میں breakdown ہو رہا ہے تو hydrolase اگر water کے علاوہ breakdown ہو رہا ہے تو liase اور اگر isomer بن رہا ہے تو isomerase دیکھو example دیکھتے ہیں faridoxin reduce کر رہا ہے ہم کہتے سر oxido reductase ہو جائے گا phosphate group transfer ہو رہا ہے ATP سے hexose کو ATP کیا ہے adenosine triphosphate transferase کوئی چیز break ہو رہی ہے کوئی oligo saccharide کوئی poly saccharide کوئی disaccharide monosaccharide میں break ہو رہا ہے hydrolase اگر water use نہیں ہو رہا صرف lyase اگر glucose سے fructose بن رہا ہے تو آئیزوم ریز اور last سے آپ کے پر lygase enzyme catalyze the condensation reaction like dna and rna polymerase جو کسی چیز کو ملانے کے کام آئے گا اس کو نام دیں گے lygase کا یہ چھے ٹائپس ہیں اور پھر کچھ example ہیں سبشریٹ کی بنیاد پر جیسے protease اگر protein پہ کام کرے گا lypase اگر fats پہ کام کرے گ glyc oxydase اگر carbo hydride پہ کام کرے گا amylase اگر amylose پہ کام کرے گا چونکہ last میں جو ase آتا وہ enzyme کا nomen culture ہے اور اس سے پہلے سبشریٹ ہے cellulase تو cellulose پہ کام کرے گا یاد رہے humans میں cellulase enzyme موجود نہیں ہوتا اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ سوال آسکتا ہے maltase maltose pere sucrose sucrose lactose lactose pere nuclease different nucleic acids pere RNA dna atp so بیٹا chapter number two ہم نے آج کے lecture میں سمجھا enzymes اور اس کے جو mcqs solution ہیں یہ جو research students ہیں انہیں whatsapp group میں مل جائے گا اگر آپ decision کروانا چاہتے ہیں تو جو description میں number موجود ہے وہاں رابطہ کر کے آپ details لے سکتے ہیں بہت چکے آپ تمام کا اس ویڈیو lecture کو سننے کا اپنا بیت خیال لکھئے گا اللہ حافظ